ابھی تک تو آپ نے فلموں میں پرشوں کو ہی ڈان یا گینک سر کے روپ میں دیکھا ہوگا فلموں میں ویلن ایک پرش دکھا جاتا ہے لیکن دبنگئی بدماشی میں پرش ہی آگے نہیں ہوتے ہیں بلکہ محلائیں بھی کسی سے کم نہیں ہوتی ہیں بھارت کے دیاز میں ایسی کئی محلائیں کے نام ترج ہیں جن کے نام سے عام جنتا تو ٹھیک ہے پولیس بھی تھر تھر کامتی تھی اس میں پہلا نام ہے بینگلورو کی کیڑی کے مباما کا بینگلورو کی رہنے والے کیڑی کے مباما ایک ایسی خدرناک ڈان تھی جو لوگوں کو پہلا فصلہ کر ایک آنتستان پر لے جا کر ان کی حتیہ کر دیتی تھی کیڑی کے مباما کے خلاف کئی حتی ہیں وہ لوٹ پارٹ کے معاملے ترج ہیں کیمپاما کو پہلے فانسی کی سزا ہوئی تھی بعد میں اسے عمر قیم نے بدل دیا تھا وہیں اگلا نام ہے مومبائی کی ششی کلہ رمیش پانٹر کر گا مومبائی گرہنے والے ششی کلہ رمیش پانٹر کر مومبائی کی سب سے بڑی ڈرگ پیٹلر تھی ششی کلہ پہلے دودھ بیچ کے کام کر دی تھی بعد میں ششی کلہ ڈرکس کے دھندے میں اتر گئی ڈرکس بیچ کر ششی کلہ نے سو کروڑوں کی سمپتی جمع کی تھی ششی کلہ کو دوزار بندرہ میں گرفتار کر لیا تھا وہیں اگلا نام ہے مومبائی کی جینبائی داروالی کا مومبائی گرہنے والی جینبائی داروالی راشن کی کلہ وزاری کر دی تھی بعد میں جینبائی شراب کے کاروبار میں اتر گئی مومبائی کے ناک بڑے سے جینبائی کی گھر پر بڑے بڑے انڈر ورڈ کی گینکسر کریم لیلا حاجی مستان اور کرائی مرانس کے عدی کاریوں کو آنا جانا لگا رہتا تھا انہا کہ جینبائی کا کوئی گینگ نہیں تھا اگر اس کے سمپت بڑے بڑے گینکسروں سے تھے پتہ آ جاتا ہے کہ مکہ جینبائی نے 22 ڈان کو ایک طرف ہے تھا وہیں اگلا نام ہے گجرات کی سنتو بین سرمن بھائی جڑے جہا کا سنتو بین سرمن بھائی جڑے جہا گجرات کی سب سے بڑے لیلی ڈان مانی جاتی ہیں وہ گجرات سے کٹھی ہمارے کی مافیا کوئن تھی سنتو بین سرمن بھائی جڑے جہا کے خلاف کئی معاملے درج ہیں سنتو بین سرمن بھائی جڑے جہا کی گینگ کے ممبرز کے خلاف پانچ سو سے زیادہ حتیوں کی معاملے درجیں سنتو بین کی پتی کی ایک معاملی سیکنڈے نے حتہ کر دی تھی پتی کی حتہ کے بعد گینگ کی کمان سنتو نے سمالی سنتو بین انیس سو نمبے سے پنچھ آنمے تک پتہائک دی رہ چکی ہیں وہیں اگلا نام ہے ممبئی کی بیلا آنٹی کا ممبئی کی رہنے والی بیلا آنٹی ستر کے دشک میں شراب کا عویت کاروبار کرتی تھی بتایا جاتا ہے کہ بیلا آنٹی افسروں کو کافی موٹی گوز دیتی تھی اس کے چلدے ہزکار شراب کا کاروبار کافی خلافولہ بتایا جاتا ہے کہ بڑے بڑے انڈر ورلڈ آن بھی بیلا آنٹی کے دھنگے میں دکھل اندازی نہیں کرتے تھے وہیں اگلا نام ہے سمیرہ زمانی کا سمیرہ زمانی گینگسر ابو سلیم کی پتنی ہے سمیرہ زمانی کئی موملات سے فراڈ و سولی جیسے سنگین اپرادوں میں شامل رہی ہیں بلال سمیرہ بھارت سے فرار ہے اور وہ بھارت کی موسٹ وانٹی لسٹ میں بھی شامل ہے وہیں اگلا نام ہے ریجما مرنن اور شبانہ مرنن کا ریجما مرنن ٹائگر مرنن کی پتنی ہے تو وہیں شبانہ مرنن ایوب مرنن کی پتنی ہے 1993 مومبائی بوملات میں ان دونوں محلاؤں کا بڑا ہاں تھا یہ دونوں محلائیں آج بھی فرار ہیں دونوں کو بھارت میں وانٹی ڈھوشت کیا گیا ہے پتایا جاتا ہے کہ دونوں پاکستان میں کہیں چھپی ہوئی ہیں وہیں اگلا نام ہے روبینا سیراس کا روبینا سیراس جیل میں بن چھوٹا شکیل کے گینگ کے میمبرز کو پیسے اور ہتھیار کی سپلائی کرتی تھی پتایا جاتا ہے کہ روبینا سیراس کافی سندر ہے وہ اپنی سندرتہ کے چلتے اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں کسی کا جانا سمبھاؤ نہیں ہے وہیں اگلا نام ہے ارچنا بالمکن کا ارچنا بالمکن ہے دروڑ ڈان اوم برکاش شروعستوں کی معشوق کا رہ چکی ہے ارچنا بالمکن نے خوبصورتی کے لئے مشہور تھی انڈرورڈ سے جننے سے پہرے ارچنا بالمکن بولی وڈ میں کئی فلموں میں کام بھی کر چکی ہے ارچنا بالمکن نے اوم برکاش کے کہنے پر کٹناپنگ کی تھی ارچنا بالمکن دوزر دس مہین نیپال میں ماری دی تھی وہیں اگلا نام ہے نیتا نائک کا نیتا نائک گینگ سے اشوین نائک کی پتنی ہے ممبئی کا بدماش ارون گبلی نے اشوین کو ایک بار بحیال کر دیا تھا اس کے بعد اس کا دندہ نیتا نے سمالا گولی لگنے کے بعد اشوین دیر سے بھاگ گیا اور نیتا شیف سینا کی کورپریٹر بن گئے بتایا جاتا ہے کہ نیتا نائک کی حتیہ اس کے پتی اشوین نے ہی کرائی تھی